ہم پوری قوم کو اپیل کر رہے ہیں کہ وہ فرامن رہے لیکن اس بات کی زیادتی کا ازالہ ہو اور اس کی فوری انویسٹیگیشن ہو ہر اینگل سے کہ یہ اٹیک روب حسن صاحب پہ خاص کر کیوں کر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے تذکرہ کیا ہے دبائی لیگز پہ خان صاحب کا میسج کل میں نے آپ کو پہنچایا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ نیب آرڈیننس پہ جو کمیشن جو بنچ بنا ہے اس کی ہیرنگ شاید تیس میں کو ہو آج خان صاحب کی طرف سے میں اس کا مطالبہ آب تک پہنچا رہا ہوں خان صاحب نے آج بازابطہ طور پر سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں میں خان صاحب کے بہاب سے سپریم کورٹ سے بازابطہ طور پر مطالبہ کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں کہ تیس تاریخ کو خان صاحب کے لیے سارے انتظامات کرے اور وہ بزاہد خود اس کیس میں پیش ہونا چاہتے ہیں لائیو سٹریمنگ کا مطالبہ تھا آج خان صاحب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم خود پیش ہوں گے اور خان صاحب اپنا کیس آپ خود ارگو کریں گے انشاءاللہ تعالیم دبائی لیگز پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پیٹیشن پنڈنگ ہے یہ اس کا حصہ بنے اس میں جو لوگ بھی انوال ہے خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جب میرا کیس چل رہا تھا میں نے منی ٹریل دیا تھا کہ میں نے اپارٹمنٹ خریدہ کیسے پھر میں نے بیچا کیسے اس لیے ہم بھی بازابطہ مطالبہ کر دیں کہ وہ لوگ جن کے نام آئے ہوں اس میں وہ سارے کے سارے اپنا منی ٹریل دیں ان کے پاس پیسے آئے کہاں سے تھے انہوں نے پیسے بیجے کیسے اور انہوں نے وہ ایسٹ بنائے کیسے اس لیے یہ ملک کے لیے ضروری ہے اور ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کیس بھی پراپر انویسٹیگیشن اور انکواری ہو جی پلیس دیکھیں کل میں پہنچ گیا تھا ہسپیٹل میں اور جب ہسپیٹل پہنچ گیا تھا تو میرے سامنے اس کی سٹچز لگیں ہیں اور وہ بڑا ڈیپ کٹ یہاں لگا ہوا تھا اور تیزدار دارے کا بریب تھا کوشش یوں لگ رہی ہے کہ یہ جیگولر وین سے توڑا سا فرق تھا تو اس لیے پولیس نے تو اس سٹیج پہ تاؤن کیا تھا اور پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہم ریکارڈ کریں گے میں نے رہو پاسن صاحب کو کنسلٹ کر دیا تھا اور سٹیٹمنٹ ہماری ریکارڈ ہو گئی ہے مجھے صبح اس کی کاپی بھی بیجی گئی ہے لیکن اس میں جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دشتگردی کا دفعہ ایڈ نہیں ہوا ہوا ہے ایسے واقع ہوئے اگر ہو تو وہ دشتگردی کے زمرے میں آتے ہیں لہٰذا اس میں دشتگردی کا جو دفعہ ہے اس کی بھی ایڈ کیا جائے اور جب دشتگردی کا کیس ہو تو وہ ایک جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کیس جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کر دے دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر سپریم کورٹ اپنی ریپورٹنگ کسی کیس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی ریپورٹنگ کرو کہ غلط ریپورٹنگ نہیں ہے یہ الگ بات ہے لائیو سٹریمنگ ریپورٹنگ میں غلط ریپورٹنگ کی بات نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ترڑ پارٹی انوال نہیں ہوتا کوئی ریپورٹر انوال نہیں ہوتا جو اس کو ریپورٹ کرتا ہے وہ لائیو سٹریمنگ ہے اور وہ جو پوڈیم پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جو کچھ بول رہا ہوتا ہے جج ساہبان جو بول رہا ہوتے ہیں جس طرح سے پہلے ہوا ہے جس طرح بٹو کے ریپورٹنس میں ہوا تھا جس طرح سے جو پریکٹس ان پروسیجر والا ایکٹ آیا تھا اس پہ ہوا ہے تو اس لئے یہ لائیو سٹریمنگ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لائیو سٹریمنگ بھی ہو برخان صاحب بزاتے خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو دو نوٹس آئے تھے اور اس کے ساتھ پہلے جب سپریم کورٹ نے فرس ٹائم ہمیں بھیجا تھا اس وقت بھی آئے تھے اس وقت خان صاحب نے یہ مجھے ڈکٹیٹ کیے تھے اور اس نیٹس سپریم کورٹ کے میں نے اس کی اوپر لکھا تھا خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہوں لہٰذا آپ ارینج کر لیں پرسن پیش ہونے کی اس لیے میں دوبارہ وہ عیادہ آج کرنا چاہتا ہوں خان صاحب نے بازابطہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں میرے لیے بھی آرینجمنٹ کیا جائے تاکہ میں سپریم کورٹ میں خود پیش ہو جاؤ اور یہ کیسا ارگو کروں پیریشتر صاحب پیریشتر صاحب یہ بتا دیں کہ روح حسن صاحب کے معاملے پر دوبارہ سے جو طاقتور علکے ہیں ان کے سبران کو ٹرگٹ کیا جا رہا ہے آپ یہ بتا دیں کہ کل آپ کے روح حسن صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے روح حسن صاحب نے اس طرح کے حملے کے پہلے خدشات کوئی اظہار کیا تھا دیکھیں پہلے انہوں نے خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا کسی قسم کا اس کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی رنجش کوئی نہیں ہے جو اس پہ ذاتی اٹیک کا سبب بنے اور ہم نے کسی کو ٹرگٹ نہیں کیا ہم تو مطالبہ پہلے بھی کرتے رہیں آپ کو معلوم ہے پہلے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن بنائے آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اس میں دشدگردی کا مقدمہ ایٹ کر لیں آپ جی ایٹی بنائیں اس کی فری فیر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو کیونکہ کون بندہ ہے جو وہاں اے دس سیم ٹائم وہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے وہ اٹیک بھی کر رہا ہے اٹیکر کوئی اور ہے روکنے والا کوئی اور ہے بیس کی اور کا ہے تو ہم کسی کی ٹرولنگ نہیں کر رہے کسی پہ الزام نہیں لگا رہے آپ نے دیکھا کل جس وقت میں وہاں ہسپیٹل گیا ہوں تو ہم نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا میں واپس آیا ہوں تو میں نے اسی وقت کہا ہے کہ مقدمہ ریجسٹر ہو جائے ہم سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آج جبکہ ہمیں نامعلوم پہ مقدمہ درج ہے اور آج جو ہمیں ریٹ پی ٹی ایو ایف آئی آر کی کابی آئی ہے اس کے لائٹ میں ہم نے کہا ہے کہ اس میں درشدگردی کا مطالبہ ہوں ہم پوری قوم کو اپیل کر رہے ہیں کہ وہ فرامن رہے لیکن اس بات کی زیادتی کا ازالہ ہو اور اس کی فوری انویسٹگیشن ہو ہر اینگل سے کہ یہ اٹیک روب حسن صاحب پہ خاص کر کیوں کر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے تذکرہ کیا ہے دبائی لیگز پہ خان صاحب کا میسج کل میں نے آپ کو پہنچایا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ نیب آرڈیننس پہ جو کمیشن جو بینچ بنا ہے اس کی ہیرنگ شاید تیس میں کو ہو آج خان صاحب کی طرف سے میں اس کا مطالبہ آپ تک پہنچا رہوں خان صاحب نے آج بازابطہ طور پر سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں میں خان صاحب کے بہاب سے سپریم کورٹ سے بازابطہ طور پر مطالبہ کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں کہ تیس تاریخ کو خان صاحب کے لیے سارے انتظامات کرے اور وہ بزاہد خود اس کیس میں پیش ہونا چاہتے ہیں لائیو سٹریمنگ کا مطالبہ تھا آج خان صاحب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم خود پیش ہوں گے اور خان صاحب اپنا کیس آپ خود ارگو کریں گے انشاءاللہ تعالی دبائی لیگز پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پیٹیشن پنڈنگ ہے یہ اس کا حصہ بنے اس میں جو لوگ بھی انوال ہے خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جب میرا کیس چل رہا تھا میں نے منی ٹریل دیا تھا کہ میں نے اپارٹمنٹ خریدہ کیسے پھر میں نے بیچا کیسے اس لیے ہم بھی بازابطہ مطالبہ کر دیں کہ وہ لوگ جن کے نام آئے ہوں اس میں وہ سارے کے سارے اپنا منی ٹریل دیں ان کے پاس پیسے آئے کہاں سے تھے انہوں نے پیسے بیجے کیسے اور انہوں نے وہ ایسٹ بنائے کیسے اس لیے یہ ملک کے لیے ضروری ہے اور ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بھی پراپر انویسٹیگیشن اور انکواری ہو جی پلیس دیکھیں کل میں پہنچ گیا تھا ہسپیٹل میں اور جب ہسپیٹل پہنچ گیا تھا تو میرے سامنے اس کی سٹچز لگیں ہیں اور وہ بڑا ڈیپ کٹ یہاں لگا ہوا تھا اور تیزدار دارے کا بریب تھا کوشش یوں لگ رہی ہے کہ یہ جیگولر وین سے توڑا سا فرق تھا تو اس لیے پولیس نے تو اس سٹیج پہ تاؤن کیا تھا اور پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہم ریکارڈ کریں گے میں نے رہو پاسن صاحب کو کنسلڈ کر دیا تھا اور سٹیٹمنٹ ہماری ریکارڈ ہو گئی ہے مجھے صبح اس کی کاپی بھی بیجی گئی ہے لیکن اس میں جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دشتگردی کا دفعہ ایڈ نہیں ہوا ہوا ہے